بیٹے جوان ہو گئے الگ ہو گئے سبھی جب باپ میں کمان کی طاقت نہیں رہی جب باپ میں کمان کی طاقت نہیں رہی بہت اچھا ہے باپ رائے دوستو استقبال کرتے ہیں ایک ایسے شاعر کا جس کے پاس چمکدار اور تاوہ الفاظ کا زخیرہ ہے وہ شاعر جو ہمارے آسمانِ عدب کا ایک تابناک ستارہ ہے جس کے کلام سے جس کے تکلم سے ہماری فضائیں مغتر بھی ہوتی ہیں اور منور بھی ہوتی ہیں وہ نام ہے آپ کے محبوب شاعر جنابِ کلیم تارکہ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص کلام سے ہم سبھی کو نوازیں جنابِ کلیم تارکہ میں مطلع غزل کا حاضر کرتا ہوں امیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی محبتیں مجھے ملیں گی مطلع دیکھئے گا اور خاص طور سے اسٹیز والوں کو بشری کرتا ہوں جی جی محبت شکریہ آنکھوں میں پہلے دیسی مروت نہیں رہی آنکھوں میں پہلے دیسی آنکھوں میں پہلے دیسی مروت نہیں رہی آنکھوں میں پہلے دیسی آنکھوں میں پہلے دیسی مروت نہیں رہی لگتا ہے تم کو مجھ سے محبت نہیں رہی مروت نہیں رہی آنکھوں میں پہلے دیسی آنکھوں میں پہلے دیسی اب اور کوئی زخمیں اب اور کوئی زخمیں نہ دے مجھ کو زندگی اب مجھ میں صبر کرنے کی طاقت نہیں رہی باب 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 کیا بیاری غزر پڑھ لے کلی باب 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 مجھ میں صبر کرنے کی طاقت نہیں رہی ایک شیر حاضر جاتا ہوں سنیے کہ بہت ترخاص خاص 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 کہ سر پر جوان بیوی کا سنیے گوائی بہت کام آئے گا آپ کے آپ کے کہ سر پر جوان بیوی کا ایسا چڑھا نشا سر پر جوان بیوی کا سر پر جوان بیوی کا ایسا چڑھا نشا بیٹے کو بوڑی ماں کی ضرورت نہیں رہی بوڑی ماں کی ضرورت نہیں رہی کیا کہنے بیوی کا اگر شیر آپ سے پہنچا نہیں پہنچا شیر شیر اچھا تھا جوانوں کے بیٹے جوانوں کے الگ ہو گئے سبھی جب باپ میں کمانے کی طاقت نہیں رہی 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 دور یاد ہیں تو ایک بات بھالیوں کے ساتھ آپ ماشاءاللہ بیٹے جوانوں کے الگ ہو گئے سبھی بیٹے جوانوں کے بیٹے جوانوں کے الگ ہو گئے سبھی جب باپ میں کمانے کی طاقت نہیں رہی جب باپ میں زندہ باد زندہ باد یہ اہل کمیٹی استقبال کرتے ہوئے آپ بھی اس استقبال کی رسم میں شامل ہو جائے کریں دوستو جب جب استقبال ڈائس سے ہو تو اپنی تعلیوں سے استقبال کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے جی پڑھئے کریم تاریخ صاحب شکریہ جی پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں ایک غزل گیا دو تین شکل پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو فرمائش ہے میں پڑھتا ہوں کہہ رہے حضرت جناب آپ ہو لہجے میں تو نہ ہو سنیے گا بطر خاص بھائی گا اگ میں ایک ترہی نشست کلام ہے بھائی صاحب نے سنا تھا جی تو اس کے لئے میں ایک مطلع اور ایک شر پڑھتا ہوں انشاءاللہ حضرت جناب آپ ہو لہجے میں تو نہ ہو حضرت جناب آپ ہو لہجے میں تو نہ ہو حضرت جناب آپ ہو لہجے میں تو نہ ہو میار سے اتر کے کبھی گفت دو نہ ہو اور ساپی سے کہے دو رندوں کو تاقید یہ کرے ساپی سے کہے دو رندوں کو تاقید یہ کرے ساپی سے کہے دو رندوں کو تاقید یہ کرے آئے جو میں کا دے میں کوئی بے وزوں نہ ہو آئے جو میں کا دے میں کوئی بے وزوں نہ ہو بہت شکریہ پھر میرے دل کو دکھائے یہ ضروری تو نہیں پھر میرے دل کو دکھائے پھر میرے دل کو دکھائے یہ ضروری تو نہیں وہ مجھے چھوڑ کے جائے یہ ضروری تو نہیں وہ مجھے چھوڑ کے جائے وہ مجھے چھوڑ کے جائے پھر میرے دل کو دکھائے یہ ضروری تو نہیں وہ مجھے چھوڑ کے جائے یہ ضروری تو نہیں وہ مجھے چھوڑ کے جائے یہ ضروری تو نہیں ہم سفر ہم سفر بن کہ وہ نکلا ہے میرے ساتھ مگے میرے ساتھ مگے ہم سفر بن کہ وہ نکلا ہے میرے ساتھ وہ مجھے چھوڑ کے جائے تو نبھائے یہ ضروری تو نہیں بوردگ سا تو نہیں یہ ضروری تو نہیں بوردگ سا تو نبھائے یہ ضروری تو نہیں اور ناظرین مجھا رہا آپ کے توسل سے ایک شیط پاتا ہوں سنیے کہ بہتا ہے ارشاد کہ لوگ کرتے ہیں میری قدر سنیے کہ لوگ کرتے ہیں میری قدر یہی کافی ہے لوگ کرتے ہیں میری قدر یہی کافی ہے لوگ کرتے ہیں میری قدر یہی کافی ہے کوئی پل کو بٹھائے یہ ضروری تو نہیں بہت اچھا ہے واہ 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 زندہ بہت اچھا ہے زندہ بہت اچھا ہے واہ 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 یہ ضروری واہ مری ساں دور تک ساتھ نبھائے کہ غم اگر دل میں ہو چہرے سے آیا ہوتا ہے غم اگر دل میں ہو چہرے سے آیا ہوتا ہے غم اگر دل میں ہو چہرے سے آیا ہوتا ہے آدمی عشق بہائے یہ ضروری تو نہیں بہت اچھا ہے آدمی عشق بہائے جو ساون میں جو ساون میں تیرے آنے کا وعدہ ٹوٹ جائے گا جو ساون میں جو ساون میں لکھوں گا گل نار لکھوں گا کبھی گل فام لکھوں گا اے جان غزل کبھی تیرا نام لکھوں گا گل نار لکھوں گا کبھی گل فام لکھوں گا گل نار لکھوں گا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اچھا ہے جان تمن منا تیرے دیدار کے خاتے کیا کہنے ہاں ہاں پہ تجھے بھائے نار لکھوں گا اے جان غزل کبھی تیرا نار لکھوں گا نار لکھوں گا کبھی گل فام لکھوں گا گل نار لکھوں گا آخری بند پڑھ میں ہلے تو اسے مات کرلے بہتا ہوا کبھوں تیرا خواہد اب روح کی قطاری پہ کبھی خ departments tinham پہ آنکھوں کی چمک پر کبھی چہرے کی squam اب روح کی کطاری پہ کبھی خ departments ان لا زلائے زمان پہ đây آنکھوں کی چمک پر کبھی چہرے کی دیاں پہ لکھنا ہے ربائی تیری ہر ہے کنابہ تیرے لئے خود کو میں خیام لکھوں گا اے جان غزل جبھی تیرا نام لکھوں گا گلنا لکھوں گا کبھی گل سام لکھوں گا گلنا لکھوں گا